اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کا ترجمہ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس جگہ کو امن کا شہر بنا وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس جگہ کو امن کا شہر بنا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَآخِرَةِ اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَآخِرَةِ آمین اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما آمین قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِئِلَا تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِئِلَا تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا تم ملطر ہو الى عذاب النار مگر پھر اس کو عذاب دوزق کے بغتنے کے لیے ناچار کروں گا تم ملطر ہو الى عذاب النار مگر پھر اس کو عذاب دوزق کے بغتنے کے لیے ناچار کروں گا وَبِئِسَ الْمَصْوِيرَ اور وہ بری جگہ ہے وَبِئِسَ الْمَصْوِيرَ اور وہ بری جگہ ہے استغفراللہ وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَمِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ أَأَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَّ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِئِلًا ثُمَّا طَرُّهُ إِلَى عَذَابِ الْنَّا وَبِئِسَ الْمَصْوِيرَ استغفراللہ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر دوں گا مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گسی ٹونگا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے استغفراللہ اللہم صل على محمد نبی الأمی وَالَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِئِ مَا آمین اللہم انی ععوذ بکا من النار آمین الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَلِ إِسْمَائِلَ وَإِصْحَا اِنَّ رَمْبِ إِلَى سَمِيعٌ دُوَا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ بھائی مشرف بھائی عطیق احمد بھائی عبدالقدوس اور ان کے اہل خانہ اور اولاد کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یا اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت والا معاملہ عطا فرمائے یا اللہ ملت پاکستان کی حفاظت فرمائے ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین صل اللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ بیس تین سن دوہزار سترہ اللہ اکبر موسیقی